اسلام علیکم ایدل آزاد چونکہ ابھی ابھی گزری ہے نا تو بار بیکیو پارٹیز جو ہے نا وہ سب کے گھروں میں چلتی رہتی ہیں تو آج آپ کے ساتھ مزیدار سے اسی کباب کی بڑی آسان سی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں تو جناب اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے یہاں پر میں نے تقریب بننا پانچ ہے جو ہے وہ چھوٹے سائز کی پیاز لے لیا اور ایک کلو جو ہے نا یہاں پر میں نے کیمہ لے لیا ٹھیک ہے اچھا یہ چکن کے ساتھ میں بنا رہی ہوں سی کباب اگر آپ اس ریسپی کو بیف کی کیمہ کے ساتھ بنانا چاہیں تو بلکل اس کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں لیسے ادرک جو ہے نا وہ بھی میں نے اس طریقے کا جو ہے نا وہ ایک ادرک جو ہے وہ چھوٹے والے جو ہے نا وہ لیسن لے لیا تھا اور ادرک جو ہے نا وہ بھی دو انچ کے ٹکڑے لیتے ہیں ہری مرشل لے لیے اور ساتھی ایرادہ نیم بھی لے لیا سیم ریسپی آپ بنا سکتے ہیں بڑے کیمہ کے ساتھ تو بس آپ نے جو ہے نا وہ کیا کرنا ہے کہ پہلے مشین کو اس طریقے سے فکس کرنا ہے اور بوڈیوں کا جو ہے نا آپ نے نکال لینا ہے کیمہ تو کیمہ تو جناب پہلے ہی سب نے کروا کے رکھ لیا ہوگا اچھا ہوتا ہے ایسا ہے کہ جب بھی دلز آتی ہے نا تو گوشت وغیرہ واش کرنے کے بعد جب بھی بونلس واش ہوتا ہے نا وہ سارا نکال کر سائٹ پر کر کے اس کو اچھے طریقے سے واش کر کے تو میں جو ہے نا وہ کیمہ وغیرہ بنوا کے رکھ لیتے ہوں چاہے وہ بکرے کا ہو اور چاہے وہ بڑے گوشت کا ہو تو جناب آپ نے بھی یقینکیمہ شیمہ بنوا کر رکھ لیا ہو گا تو یہ رجزے پی بڑے گوشت کے ساتھ بھی بنال سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ آپ چکن کے کیمہ کے ساتھ بنال رہی ہوں تو چگن کے چون کے ٹکے اور کباب جائے نا یہ بھی بنتے رہتے ہیں ایک سا گھروں میں اور ایک سا جو ہے نا آپ کے جو ہیں یہ بیف شیف کے جو ہے نا یہ بھی بنتے رہتے ہیں تو بہرحال جناب یہ سب سے پہلے جو ہے نا وہ ہاتھ سے چلنی والی مشین کا استعمال یہاں پہ ہو رہا ہے اور پیاس کا جو ہے نا آپ نے کچومن نکال لینا اچھا آج کل جو ہے نا وہ لائٹ والوں نے اتنا کوئی تنگ کیا انہوں نے تو عید کا بھی لحاظ نہیں نہ کیا یہ بھی بڑا ہی جو ہے نا وہ جاتی آتی رہی ہے تو بہرحال جناب آپ نے جو ہے نا اس طرح کے ہاتھ والی مشین سے کیمہ نکال لینا ہے جو بھی کیمہ نکالنے کے لیے آپ کی گھر پہ موجود ہے نا مشین وغیرہ بس اس سے آپ نے کیمہ اچھے سے نکال لینا ہے تو بہرحال سب سے پہلے جو ہے نا وہ پیاس کا کیمہ نکال لینا ہے ہم نے یہاں پہ تو پیاس جو ہے نا میں نے پانچے جو ہے چھوٹے سائز کے لیے تھے پیاس کا پانی نکالنا ہے پیاس جو ہے نا وہ سب سے زیادہ اچھا تیسٹ لے کر آتا ہے آپ کی کباب میں لیکن آپ کی کباب کا بیڑا گھرک بھی کر دیتا ہے جب پیاس کا پانی جو آ جاتا ہے کیا ہوتا ہے کیمہ پھر پتلا ہو جاتا ہے اور پھر سیخوں وغیرہ پر لگتا نہیں ہے تو بہرحال جناب آپ نے پیاس کا پانی بہت اچھے طریقے سے چھوڑ لیں اور اس طریقے سے آپ نے کیمہ نکالنا چاہے تو بیف کا ہے تو چاہے تو چکن کا ہے تو یہاں پہ چکن کا کیما اس رکے سے میں نے نکال لی ہے اور کونٹیٹی میں آپ کو بتا چکی ہوں پہلے کہ ایک کلو ہے اس رکے کے اندر آپ نے حرہ دنیمی ڈال دینا ہے اور ساتھی لیسن بھی ڈال دینا ہے اور ساتھ میں ادرک بھی ڈال دینا ہے اور ہری مرچے وہ بھی آپ نے اس رکے کے اندر ڈال دینا ہے مدب سب چیزیں کو آپ نے ستاہتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس چوپر وغیرہ ہے تو اس کے اندر بھی ڈال کر اس کا سارا کیمہ نکال سکتے ہیں اس سے اچھے طریقے سے جو بھی میٹریوں وغیر آپ نے ڈالی ہوں گے جو بھی دنیا وغیرہ ڈال ہوگا تو بہت اچھے طریقے سے جو ہے کیمہ کے اندر مکس ہو جائے گا تو بہرحال جناب سارا کچھ ڈالنے کے بعد آپ نے کیمہ شیمہ کر لینا ہے اور اس کے بعد جناب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک کھلا سا برطن لے لینا ہے لیکن اس سے پہلے ہی میں آپ کو دکھا دوں تو یہ ایک مسالہ میں نے بنا کر رکھا ہے اس میں جناب ہے خوشک دنیا جو گول ساپت گول دنیا ہوتا ہے وہ ہے ایک ٹیبل سپون ایک ٹیبل سپون ہے زیرہ اور پان سے چھے جو ہے وہ گول لال میرچ ہے جو گول والی میرچ ہوتی ہے چھوٹی والی گول لال میرچ ہے تقریباً پان سے چھے تو باس اس کو اچھے سے دو تین منٹ آپ لوگ نے روست کرنا ہے اور اس کے بعد اتار کر اپنے اس کا پارڈر بنا کر رکھ لینا ہے تو بہرحال یہاں پہ میں نے کیمہ لے لیا کھلے سے برطن میں اچھا یہ جب بھی بنانا ہوتا ہے سی کباب تو کھلے برطن کا یہ سمال ہوتا ہے چونکہ تھوڑے سے تو بنتے نہیں بنتے بھی زیادہ سے تو ایک بڑے برطن میں آپ نے سارا کیمہ شیمہ ڈال لینا ہے اور جو پیاز بغیر آپ نے جس کا پانی نکال کے رکھ لیا تھا وہ بھی آپ نے سارے اس کے اندر شامل کر دینا ہے اب بھی آپ دیکھیں گے کہ اتنے اچھے طریقے سے بائنڈ ہوں گے اور اس کے اندر آپ کو بلکل بھی پانی نظر نہیں آئے گا کیونکہ اپنے پیاز کا پانی پہلی جو ہے وہ نہ چھوڑے اور گوش بھی آپ نے دھوتے ساری استعمال نہیں کرنا تو اس سے خوش کر لینا ہے اور اس کے بعد اپنے کیمہ بنانا ہے اچھا اس کے اندر جنابی علی میں شامل کر رہی ہوں تقریبا وہ ایک ٹیبل سپون اچھا سا بھر کر کٹی بھی لال میں اچھ ٹھیک ہے نمک شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر شامل کر دینا ہے تکہ مسالہ یا تندوری مسالہ تکہ مسالہ یا تندوری مسالہ اگر آپ نے اسی کباب مسالہ لے کر رکھا ہوں تو وہ بھی شامل کر سکتا ہے میں یہ مختلف مسالہ نہیں لے کر آتا ہوں میں صرف تکہ مسالہ یا تندوری مسالہ یہ کافی ساری چیزوں کی میرینیشن میں چلے جاتا ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے تندوری مسالہ میں شامل کر دیا تقریبا تین سے چار ٹیبل سپون اس کے بعد جنابی علی جو آپ نے روز کر کے مسالہ بنا کر رکھا ہوتا ہے تقریبا دو ٹیبل سپون اچھے سے بھر کر آپ نے وہ بھی شامل کر دینا ہے اس کے اندر اس کی ایک بہت اچھی اسی خوشبو آتی ہے اور ٹیسٹ بھی بہت ہی آسم آتا ہے تو بس آپ نے یہ مسالہ بھی کیمئے میں شامل کر دیا ہے ایک دفعہ پھر بتاتی چلوں کہ جناب آپ اس کو بڑے کیمئے کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اور چکن کے کیمئے کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں یہاں پر جو اس کا ایک اچھا سا انگریڈنٹ ہے وہ شامل کر رہی ہوئی ہے کوپرا اچھا کوپرا جو بائننگ کا کام دیتا ہے اور اس سے ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے تو تقریبا دو سے ٹھائی ٹیبل سپون کوپرا اپنے اس کے لئے شامل کر دینا ہے اگر آپ شامل کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں اگر آپ کے کباب ایسے بھی اچھے بائنڈ ہو جاتے ہیں تو اس کو بھی شامل کرنی کی ضرورت نہیں ہے یہ بالکل اپشنل ہے اس کے بعد شامل کرنا ہے لیسن پاورڈر اور لیسن پاورڈر بہت اچھا سا ایک چمر بھر کر آپ نے ایک ٹیبل سپون اس کے لئے شامل کر دینا ہے اب ہاتھوں کی مدد سے بہت اچھے سے نرم سے نرمی کے ساتھ نہیں بہت اچھے سے سختی سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے تو جناب جتنے در میں میں اس کو مکس کر رہی ہوں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں نہ کیا ہے تو پہلے آپ نے سبسکرائب کر لینا ہے 68% لوگ ابھی بھی میرا چینل بغیر سبسکرائب کیے دیکھ رہے ہیں تو پریز ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی آپ نے ضرور پریس کرنا ہے تاکہ سب بھی نئے ویلاغ اپلود کروں تو اس کا نوٹیفیکشن وہ آپ تک آ جائے تو بہت اچھے اچھے سے ویلاغ آ گیا آنے والے ہیں تو آپ نے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا اچھا مسالیں اچھے سے میرے نیٹ کر کے اگر آپ اس کو دو تین گھنٹے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تو پھر تو سونے پر سواگ ہو جائے گا لیکن اگر آپ نے یہ نہ چھوڑ سکتے ہیں تو ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اچھے یہاں پہ لیلی ہے سیخیں اور اس کو اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ایک ایک کر کے دیکھیں بھی پانی نہیں ہے اتنا اچھا سائز کا مسالہ بن گیا بس اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک ایک کر کے اس کو سیکھوں پہ لگانا ہے آپ اس کو جیسے کہ بتایا ہے کہ بیپ کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں اور چکن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں بس اس طریقے سے آپ نے بنا کے سخت ہاتھوں سے اپنے ایک ٹرک کے ساتھ آپ نے اس کو سیکھ کے اوپر چڑھا دینا ہے دوسری طرف آپ نے انگیٹھی اچھے طریقے سے گرم کر لینا ہے اور اس کے اوپر سیکھ رکھتے جانا ہے ابھی چونکہ میرے پاس انگیٹھی تو گرم موجود نہیں تھی تو اس کے اوپر تو میں نہیں بناوں گی لیکن اس کو جو ہے نا وہ میں گریل پین کے اوپر جو ہے نا وہ بنا لوں گی تو بہرہ جناب یہاں پہ سیکھ کے اوپر سے سارے کباب جو ہے نا میں اتار لیا آپ نے اگر اس کو جو ہے نا وہ باربی کیو کرنا ہے تو ایسی ٹیز اٹھا کے آپ نے جو ہے نا وہ اپنے باربی کیو اس کے لئے رکھ لینا ہے لیکن اگر نہیں ہے تو آپ جو ہے نا اس کو میری طرح گریل پین کے اوپر بھی بنا سکتے ہیں گریل پین میں تھوڑا سائل جو ہے نا میں نے گریز کر لیا ہے اور اس کے بعد بان پر بانا اپنے کباب سارے جو ہے نا میں اس کے پر رکھ رہی ہوں آپ نے اس کو جرے نا زرہ سا شیلو فرائی کر لینا اور اچھا سا جب کلر آ جائے گا نا تو آپ نے اس کو پھر اتار لینا ہے چاہنے جنابان بیوان آپ نے جو ہے نا اس کے اوپر رکھتی ہیں آپ چاہے تو اس کا جو ہے نا وہ باربی کیو کر لیں چاہے تو میری طرح اس طرح اس طرح بنا لیں اچھا دوسرے سائیڈ پر نا میں نے کوئلا بھی رکھ دی ہے اور کوئلا جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ اس کی بھی جو ہے نا وہ خوشبو آ جائے گی اگر آپ جو ہے نا آپ اس کو ذرا دیر پہلے رکھیں گے ٹھیک ہے کیونکہ اس کے جو ایک سموک ہے نا وہ تب ہی اچھے سائے گا جب آپ اس کو جو ہے نا تھوڑا زیادہ گرم کریں گے اگر ہم تھوڑا سا گرم کر کے اٹھا کے اس کو سموک دے دیتے نا تو بہت اچھا سموک اس کے اندر جو ہے نا وہ نہیں آتا اس لئے کوئلے کو ذرا پہلے گرم کرنے کیلئے رکھنا ہے تاکہ بہت اچھا سا جو ہے نا وہ سموک آ جائے اچھے سے کور کر دوں گی بڑے مزیدار اور بہت ہی ٹیسٹی ریسیپی آپ نے اس ریسیپی کو ٹرائے لازمی کرنا ہے جناب ابھی تو کیمہ سب ہی گھر میں موجود ہوگا تو اس سے پہلے کہ کیمہ ختم ہو جائے آپ ریسیپی کچھ ہے نا وہ ٹرائے کرنے چاہے تو بیف کی کیمے کے ساتھ بنائیں چاہے تو بٹن کی کیمے کے ساتھ ہو چاہے تو چکن کی کیمے کے ساتھ جناب یقین ہے ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی اور پسند آئے تو نیچے لائک کے بٹن کو پرس کیجئے گا اپنے بہت سارا خیال رکھیں گے اور چیلل پر نہیں ہے تو جاتے جاتے سبسکرائب کر لیں گے ملیں گے آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ